یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیا بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والا سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسکورٹ قائم کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کرپشن کی نشاندہ ہی کرنے والے کو برامد رکم کا پچیس فیصد دینے کا اعلان بولے میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں عوام کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہے ہم اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اوورسیس پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان کی بینکس میں رکھوائیں وزیراعظم عمران خان کی قوم سے اپیل کہتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سب سے پہلے اف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے عوام کو اعتماد دیں گے تو آپ کا ٹیکس آپ پر خرچ ہوگا بولے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کرنا ہے چیف جسٹس سے ملاقات کروں گا اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروبار نہ کرنے کا عزم بھی کیا میں نے سیاست کو کبھی بھی کریئر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں ہر ماہ دو عرب کا قرضہ لینا پڑتا ہے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں صرف دو ملازم اور دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیراعلا ہاؤسز میں سادگی اختیار کریں گے وزیراعظم ہاؤسز کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان جناب عثمان احمد خانبوزدار نے 186 ووٹ حاصل کریں پنجاب میں مسلم لیگ نون کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان بوزدار وزیراعلا منتخب عثمان بوزدار نے 186 ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے بدے مقابل نون لیگ کے حمزہ شہواز 169 ووٹ لے سکے تحریک انصاف کے عراقین کی عثمان بوزدار کو مبارک بات پنجاب کی نو منتخب وزیراعلا عثمان بوزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے نو منتخب وزیراعلا پنجاب کا عمران خان کے وزن پر عمل کرنے کا آزم حیبر پی کے موڈل پر پولس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورنس قائم کرپشن کا خاتمہ کریں گے پاسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پاسماندگی دور کروں گا نو منتخب وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کا اسمبلی میں خدا پنجاب کے نو منتخب وزیراعلا بھی کپتان کے نقشے قدم پر پروٹوکول لیا نہ ہی بولٹ پروف گاڑی تردار عثمان بوزدار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر ہی سرگرم ویڈیو وائرل ہو گئی نو منتخب وزیراعلا عثمان بوزدار نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے خود راستہ بنایا پنجاب کی متوقع کابینہ کے نام سامنے آگئے محمود الرشید، عبدالعلیم خان، میاں اسلام اقبال، ڈاکٹر یاسم راشد، آشفہ ریاض اور مراد راست شامل عجمل چیمہ، آصف نکھئی، سبتین خان، فیاض الحسن چوہان، سردار محسن لغاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے سردار عثمان بوزدار کے انتخاب سے پنجاب میں نئے دور کا آغاز ہوا وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا منتخب ہونے پر مبارک بات، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے عراقین کو بھی مبارک بات تخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمبلی میں ہگامہ رائی نار بازی، عثمان بوزدار کی کامیابی پر شدید احتجاج، سپیکر کے ڈائس کا گھیراو پپلز پارٹی، قائد ایوان کے انتخاب میں بھی غیر جانب دار مزیراعلا بہت آئے بہت گئے لیکن انشاءاللہ خادمی آلہ دوارا پیدا نہیں ہوگا مزیراعلا آتے جاتے ہیں اب خادمی آلہ نہیں آئے گا دکھی دل سے کہتا ہوں آج کے منڈیٹ میں دھانگلی کی ملاوٹ ہے الیکشن میں آٹی اے سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شبے خون مارا گیا حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب بولے دعا ہے عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دھانگلی کی تحقیقات کے لیے پارلمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ازاد اراکین بھی پی ٹی آئی کے کیمپ میں آگئے ازاد رکن اور نجم سیٹھی کی اہلیات جگنو محسن نے اسمان بزدار کو بوٹ دیا احمد علی اولک اور آہ حق پارٹی کے رکن محمد معاویہ نے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کو بوٹ دیا نئی پنجاب اسمبلی نے توہی نے رسالت کے خاکوں کے خلاب متفقہ قرارداد منظور کر لی ہولنڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ امار یاسر نے حکومت اور آپوزیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے غریب آدمی وزیراعلا بن گیا اس کو سپورٹ کریں اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف شور شرابہ امزا شہباز نے جو باتیں آج کہیں وہ دس سالہ اقتدار میں کرتے تو بہتر تھا سپیکر اسمبلی چودری پر ویزلہ ہی امید ہے اسمان بزدار اچھی ٹیم بنائیں گے سوبے کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑ بڑ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں پنجاب میں خوشحالی کے سفر کا آغاز ہو گیا ڈاکٹر یاسمی راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہوں عبدالعلیم خان کی گفتگو موسیقی رنگ برنگے خوبصورت کپڑے بناو سنگھار خواتین راکینے اسمبلی بھی فیشن کی دلدادہ چہرے پر کالے چشمے ہاتھوں میں بیک پکڑے پنجاب اسمبلی میں انٹری تیری کے انصاف کی مسارہ چیما کہتی ہیں اب تبدیلی آ کر رہے گی مسلم لیگ نون کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو الیکشن میں پھینکا گیا ان کے خلاف آواز ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے اور اسمبلی سے باہر بھی اٹھائیں گے مسلم لیگ نون کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر الیکشن میں پھینکا گیا اس کے خلاف اسمبلی اور باہر آواز اٹھائیں گے ڈاکووں اور قاتلوں کے ہاتھوں ملک کو لوٹنے نہیں دیں گے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف اور مریم نواز کو ایت سے قبل زمانت ملنے کی امید ہے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا اسطیفہ منظور چودری پرویز الہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری گپٹی سپیکر سردار دوست محمد بزاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے نفجود سنگھ سے دھو لہوریوں کی محبت میں رنگ گئے ٹیکسالی بزار میں شاپنگ کوہٹی چپل خریدی شہریوں نے سابق بھارتی کرکٹر سے سیلفیاں بھی بنوائی چودری سرور کی نفجود سنگھ سے دوسرے ملاقات باگ بھارت حالقات اور دو طرف آمور پر تباتلہ خیال محبت کا سندیسہ لے کر واگا کے راستے بھارت چلے گئے موڈل ڈاؤن میں طریق انصاف کا جرشن امران خان کے وزیراعظم بننے پر مٹھائی تقسین کی گئی پی ٹی آئی کے سینئر اہنمائی جا چودری کہتے ہیں امران خان نے کبھی حمد نہیں ہاری اور آج وہ ملک کے وزیراعظم ہیں سابق وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کا نیب سے پھر بلاوا آ گیا شہباز شریف کو آج پنجاب پاور ڈیویلمنٹ کیس میں طلب کر لیا گیا ڈی جی نیب شہزاد سلین کی نیب آفیس آمد انتظامات کا جائزہ لیا شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بیوپاریوں کی بھی زیادہ مال بٹوڑنے کی خواہش عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خوب گہمہ گہمی حریدار بیوپاریوں سے بھاوتاو جانوروں کی قیمتیں آماد بھی گی پہنچ سے دھو عید الہزہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں دھو بالا ہو گئیں مناوہ کی مویشی منڈی میں بیلوں کی جوڑی نے دھو مچا دی سلطان اور جگنو پر سب کی نظریں جمع ہیں عید قرمہ پر جانور کی خریداری کٹھن مرحلہ مگر سوشل میڈیا نے اسے بھی آسان بنا دیا رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کرائیں قربانی کا جانور آپ کے گھر کی دہلیس پر ہوگا خانہ شادباق پولیس کا کارنامہ بارہ سالہ لڑکے پر چوری کا مقدمہ دش کر دیا برسہ نے پولیس کی مبینہ رشوت خوری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ملکی سیاست کے بعد محکمہ پولیس میں بھی تبدیلی کامل شروع ہو گیا تھانہ لوئر مول میں پہلی خاتون مہرر تائنات خاتون مہرر فریحہ ازداب نے اپنے عہدے کا چارج بھی سمحن لیا کلاگو جرسنگ کے علاقے میں سیوریس کا ناخص نظام گلیوں میں گندہ پانی جمع گزرنا بھی محال علاقہ مکینوں کا سیوریس کے ناخص انتظامات پر احتجاج پی کل آئی میں بچوں کے گردوں کی پیونکاری کا آغاز ساہی وال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ عمران کے گردے کی پیونکاری کی گئی عمران کے والد نے اپنا گردہ دیا کیا اور چوالے سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایجین گیمز میں کامیابی سمیٹ لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیبال کو دو ایک کے مقابلے میں شکست دی صدر پی ایف ایف فیصل صالح حیات کی کھلاڑیوں اور پاکستانی شاہین کو مبارک بات